دیکھیں آج پھر ایک فیصلہ آیا ہے اگر آپ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے آپ ایسے کیسز اٹھاتے کیوں میرا اپنا یہ سوال ہے سپریم کورٹ سے جب پینما اٹھایا تھا تو پینما کے بعد بھی تقریباً یہی بائیبز آئیت تھی سپریم کورٹ سے کہ یہ فیصلہ نایب نے کرنا اگر نایب نے کرنا تو سپریم کورٹ اتنی ہائپ کیوں کرتا اس کیس میں بھی اگر آپ نے یہ نیپ چیک کرنا تھا کہ جاجی صاحب شیڈی ہیں جاجی صاحب نے پیسے پہلے لیے تھے جاجی صاحب نے بعد میں لیے تھے آپ آج ہر چیز دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ آلرڈی کیس سبجٹ اس ہے اسلامباد آئیکون میں جا رہا وہی دیکھے گا اگر اسی نے دیکھنا تھا تو پہلے ہی اسلامباد آئیکون کو دیکھنے دیتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا اب اگر اس کیس میں کچھ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا آپ نے زداری صاحب کے کیس کی بات کی اس میں کال کرنے والے چار پانچ لوگ موجود تھے جس کس کے بارے میں سب کو پچھا تھا کسی کو سزار ہی ملی ملی ہوتی آج یہ نہ ہوتا کال رسیف کرنے والے بھی بیٹھے تھے سب کو پتا کہ شباز صاحب نے کیا کہا سیفور امان نے کہا خالد انور صاحب تھے اس میں ملک قیوم صاحب کی کال ہے جس جونل لی کیا ہوا کچھ نہیں مٹی پاؤ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ باعث بڑا ہے جانے دیں جی کوٹ نہ ہو اور سیاستانوں کو کچھ نہ ہو جائے اس کیس میں دو چیز ہیں اور جج اگر ہو تو جج ریزائن کر کے ایٹی فائی پرسنٹ اپنی پینشن پہ چل پڑے تو ٹھیک ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے یہ کال کیوں ریسیف کی کیوں فیورز دیے کیوں یہ فیصلہ آپ نے دیا سب کو جیل جانا چیز تھا اب پھر ایک جج ارشد ملک صاحب ہیں ایک ویڈیو یہ کہتی ہے جو مریم نوازیف صاحبہ کی ویڈیو کہ ان کو بقول اس سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے چاندھ لوگوں نے ویڈیو دکھا کے کہا کہ نوازیف کے خلاف فیصلہ کرنا اس فیصلے میں لکھا یہ کون ہے وہ چاندھ لوگ جو ویڈیو دکھا کے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں ہمیں پھر نہیں پتا چلے گا ایفی ڈیوٹ یہ کہتا ہے کہ وہ میاں صاحب سے ملے حسین نواز صاحب سے ملے اب یہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے جس جج کی دو ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ایک جو ملتان میں ریکارڈ ہوئی تھی جس کے اوپر اس کو پہلے بلاک میل کیا گیا جاج کا ایفی ڈیوٹ ہے کہ ایک ملاقات میں ان کی ویڈیو ریکارڈ آڈیو ریکارڈ کی گئی میاں صاحب کو دکھائی گئی وہ خوش نہیں ہوئے واپس آکے ایک تیسری خفیہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی وہ جاج اتنے کمزور اور نائیو ہیں اور اتنے معصوم ہیں کہ انہوں نے تیسری ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کس نے کس وقت کس سے پیسے لیے کس نے کب کب کس کس کو ویڈیوز گئیں سب کے نام سامنے یا لے کر آئے یا پھر میں خدا آگا واسطہ پھر اب اسی طرح یہ ملک اگر چلانا ہے تو ملک ستر سال سے ایسے چل رہا ہے بڑی شاہم